اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ میرے سب دوست خیریت سے ہوں گے ایک بہت important question circulate کر رہا ہے اور اس کو answer کرنا بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے confused اور panic ہیں because 476 visa kept ہو چکا ہے اب لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا subsequent entrance جو کہ 476 کے primary applicant کے ساتھ subsequent entrance جو ہے وہ آپ کو grant ہوتا تھا آپ کے partner کے لیے کیا وہ visa بھی kept ہو چکا ہے وہ cap میں ان کی number of grants آتی ہیں یا نہیں آتی تو اس کا بہت clear answer میں آپ کو بھی provide کرنے لگا ہوں کہ normally PR کے visas یا دوسرے visas میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو primary applicant ہوتا ہے اس پہ grants calculate کی جاتی ہیں جیسے ایک بات کروں گا اگر government نے کہا کہ ہمارے پاس 1000 seats موجود ہیں PR کی اور 10 ایسی families آگئی جن کے 3 بچے تھے تو اب 30 seats تو ادھر نہیں چلی جائیں گی تو وہ 30 seats basically primary applicant کو 1000 seatے جو انہوں نے کوٹا دیا وہ 1000 applicant کو جا کے suit کرے گا یہ نہیں primary applicant کو بچے ان کے ان کی family ساتھ ایک بندے کا right ہے کہ بندہ ان کو بلا سکے یہاں پہ اسی طرح 476 کے لیے government نے جو ابھی cap لگائی اور انہوں نے کہا ہم اتنے visas دیں گے انہوں نے بہت unclear information provide کی ہے اس پہ کوئی clear information انہوں نے provide نہیں کی اس لیے the better is this کہ آپ صرف اور صرف چھوٹیاں ختم ہونے کا انتظار کیجئے چھوٹیاں ختم ہونے کے بعد ہمیں department سے یہ چیز clarify کرنے کی ضرورت ہے کہ either this is going to be included the subsequent entrance یا پھر اس کے علاوہ ہے اور جب department ہمیں اس چیز کے پر clarify کر دے گا جو کہ بہت high chances ہیں i believe میرا اپنا personal opinion یہ ہے کہ اس کے پر بہت high chances ہیں کہ government یہ ہی کہے گی immigration department کہ یہ اس سے excluding ہے یعنی کہ seats جو ہیں وہ primary applicants کی ہیں آپ spouses کے وزاز آپ subsequent entrance apply کر سکتے ہیں تو i would say conclusion اس بات کا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا wait کر دیں christmas کی holidays ختم ہونے والی ہیں christmas کی holidays جیسے ہی ختم ہوں گی department open ہو گے properly طور پر سارا operations میں آ جائیں گے migration agents ہو ہیں وہ سارے offices میں واپس آ جائیں گے then اس conversation کو ہم continue کر سکتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں میں کیا clarified answer اس کے پر provide کیا جاتا ہے اگر آپ نے apply کرنا ہے اور آپ نے تھان لی گیا آپ نے apply کرنا ہے تو آپ apply کر دیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے آپ medical نہ کروائیے گا آپ کو پیسے refund ہو جائیں گے اگر آپ کو grant نہیں ہوتا لیکن higher chances ہیں کہ آپ کو grant ہو جائے تو یہ ایک چھوٹی سی information تھی میں نے سوچا اپنے بھائیوں تک پہنچا دوں اپنی بہنوں تک جو کہ بہت confused نے اس میں وہ پرشان ہے اس لیے اپنے پرشان نہیں ہونا بس آپ ہفتہ ایک میں انتظار کر جائیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو ایک clarified answer مل جائے گا I hope آج کی ویڈیو آپ کے لیے مزید helpful رہی ہوگی comment section میں آپ comment کر سکتے ہیں اپنے questions میں try کرتا ہوں کہ من کو answer کروں thank you so much for watching today and see you in the next video موسیقی